مولکا دیو صاحب بیکری مولکا فوراں سے اس علاقے کے درزی کے دکان پر پہنچے اور اس سے کہنے لگے کہ بھئی مجھے ایک بڑا سا اپرن میرے سائز کا اور ایک ٹوپی سی دو مگر ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بڑے ہی لکیر کے فقیر ہیں وہ صرف وہ کام کرتے ہیں جو ان کو آتا ہوں اور اپنے معمول سے مختلف کام کرنا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہے مگر جو مولکا نے منت سماجد کی درزی کی کہ بھئی سی دو تمہیں بھی کیک بنا کے کھلاوں گا تو درزی مان گیا اور اس نے ایک سیڑھی مگائی مولکا کے ساتھ لگائی اور ان کا سائز لے کے ان سے کہا کہ پورا ایک مہینہ لگے گا مولکا تمہارا اپرن سینے میں مجھے تو مہینے کے بعد آنا اور اپنا اپرن اور ٹوپی لیتے جانا ہم مولکا جو تھا وہ درزی کی دکان سے نکل کے لہار کی دکان پر پہنچا اور لہار سے جا کے اس نے کہا کہ مجھے ایک بڑا ساون بنا دو جس میں میں مزے مزے کے کےکس اور بانز اور پریڈز بیک کیا کروں اور تمہارے علاقہ جو ہے ادھر تو اتنے چھوٹے اوند ملتے ہیں کہ میرے لیے ان کو استعمال کرنا بہت مشکل ہے اس لیے مجھے میرے سائز کا اوند چاہیے تو لہار جو تھا پہلے تو اس نے بھی تھوڑی سی آئے بائش آئے کی کہا کہ نہیں 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 یہ اتنا بڑا اوند بنانا کوئی آسان کام تو ہے نہیں مگر مولکا کی منت سماجد کرنے پر جو لہار تھا وہ مان گیا اور اس نے بھی کہا مولکا سے کہ پورا مہینہ لگ جائے گا مجھے اوند دیا کرتے کرتے تو مہینے بعد آئیے گا اور اوند دیتے جائیے گا اب مولکا جو تھے پورا مہینہ انہوں نے سمندر کے کنارے گزار دیا اور دن کا معمول کچھ ہوں ہوتا تھا کہ صبح اٹھتے تھے اور تازی تازی مچھلیں اور کیکڑے پکڑتے تھے اور ان کو کھا جایا کرتے تھے اور پھر وہیں بے رات میں سو جاتے تھے اب مہینہ جو ہی گزرا ہے تو مولکا بھاگتے بھاگتے درزی کے دکان پر پہنچیں اور وہاں سے اپنا اٹرن اور اپنی ٹوپی لے کے لہار تک جا کے لہار سے اون لے کے کندے پر اٹھا کے فوراں بیکری میں جا پہنچیں اور جیسے ہی وہ بیکری پہنچیں تو انہوں نے آڈے کیا کہ مجھے آٹے کی اور خروٹوں کی اور ریزنز کی کشوش کی پوریاں لا کے دی جائیں مکھن لا کے دیا جائیں ٹلیم لا کے دی جائیں تاکہ میں بیکنگ شروع کر سکاوں جب یہ سب سمان آ گیا تو مولکا نے فوراں سے بنز بنانے کے تیاری شروع کر دی اور آج مولکا کا دل جا رہا تھا کہ وہ سینیمن بنز بنائیں اور وہ ریزنز والے کشمش والے بن بنائیں اور وہ خروٹوں والے بنز بنائیں تو مولکا نے جو ہی یہ بنز بنا کے آون میں ڈالے پکنے کے لیے تو اتنی مزے مزے کی خوشبویں آنا شروع ہو گئیں آون سے جیسے جیسے بن پکنے لگے کہ جو سلاکے کے لوگ تھے ان کے گھروں تک وہ خوشبو جو تھی وہ جانے لگیں اور جیسے جیسے وہ خوشبو پھیلی تو لوگ بھی آہستہ آہستہ مولکا کی بیکری کی طرف پڑھنے لگیں اب جب فائنلی وہ بن گئے سارے بنز تو وہ خستہ خستہ بن نکال کے آون کے اندر سے مولکا نے ایک بڑے اسے ٹیبل پر سجائے اور جنہی بیکری کا دروازہ کھولا تو مولکا یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ بہت سے لوگ وہاں جمع ہو چکے تھے اور ان لوگوں میں سب سے آگے جو آدمی تھا اس کا نام تھا مسٹر ٹالو بال اور یہ آدمی میٹھا کھانے کا اتنا شوقین تھا کہ اس کو جہاں میٹھا ملتا بس یہ وہیں بیٹھ جاتا کھانے مگر آر مسٹر ٹالو بال کی جو بیوی تھیں وہ بھی ان کے ساتھ آ چکی تھی اور وہ ان کو گھور گھور کے دیکھ رہی تھیں اور گھور وہ اس لئے رہی تھیں کہ وہ نہیں جاتی تھیں کہ مسٹر ٹالو بال اپنی حمد سے زیادہ میٹھا کھا جائیں مگر جب ان سب لوگوں نے بیکری کا کھلا دروازہ دیکھا اور ٹیبل پر بڑے بنز پر ان کی نظر پڑی تو یہ لوگ بہت پریشان ہو اور ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ بنز جو تھے وہ تو صوفے کے جتنے تھے وہ تو اتنے بڑے بڑے اور دکھنے میں تو بیسے بڑے ہی نرم ملائم لہیم شہیم تھے اور کچھ پہ سینیمن لگی ہوئی تھی کچھ پہ دارچینی چھڑکی گئی تھی کچھ پہ خروٹ لگے تھے اگر وہ اتنے بڑے تھے کہ ایک بندہ تو ان کو کھائی نہیں سکتا تھا وہ تو شاید دس بارہ کٹھے ہو کے ایک بن ختم کر سکتے تو یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یہ کس قسم کا ہے بیکر جو اس نے اتنے بڑے بڑے بند بنا دیا ہم تو نہیں اس سے خریدیں گے پتہ نہیں اس نے کیا ڈالا اس کے اندر اب آئیسہ آئیسہ باتیں کرتے کرتے یہ لوگ جو تھے بن خریدے بغیر ملکہ کی بیکری سے واپس چلے گا اور مسٹر ٹالوگار جو تھے وہ بڑے ہی افسردہ سے ہو کے اپنی بیوی کا کہنا مان کے وہ بھی نکل گئے اپنے گھر کو مگر ملکہ جو تھا وہ بہت پریشان ہوا اور اس کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ تو یہ سوچا تھا کہ اتنے مزے کہ میں نے بن بنائے ہوں گے تو یہ لوگ تو مجھ سے ضرور خریدیں گے مگر لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں خریدا تھا اب ملکہ نے ایک بن سے ٹکڑا ہوتارا موں میں ڈالا اور کھا کہ اس کو اتنا مزہ آیا کہ اس نے سوچا شاید یہاں کے لوگوں کو انتاظہ ہی نہیں کہ میں کتنا مزے کا سامان بناتا ہوں میں کتنی مزے کی بیکنگ کرتا ہوں یہ سوچتے سوچتے ملکہ نے جتنے بند تھے وہ اپنے اپرن کی جیب میں ڈالے اور جا سمندر پہ بیٹھا ایک طرف وہ بند کھا رہا تھا اور دوسری طرف یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ یہاں کی لوگ مجھ سے چیزیں خرید سکیں یہ سوچتے سوچتے ملکہ کے لگ گئی آنکھ اور رات کو خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک بڑا سا ڈبل روٹی کا جو لوف ہے بریڈ کا لوف ہے ڈبل روٹی ہے وہ کھا رہا ہے جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ڈبل روٹی نہیں کھا رہا تھا وہ تو بلکہ اپنا ہی تکیہ کھا رہا تھا ڈبل روٹی سمجھ کے تو اس وقت ملکہ کے ذہن میں ایک درکیب آئی اور اس نے سوچا کہ اگر میں بریڈ بناوں اگر میں ڈبل روٹی بناوں تو شاید یہ لوگ زیادہ پسند کریں کہوں سکتا ہے کہ لوگوں کو بند کھانا اچھا نہ لگتا ہو اور ڈبل روٹی کھانے کے وقت شاکین ہو تو وہ فور ان سے اپنی بیکری پہ پہنچا اور اس نے ادھا دلک قسم کی جو ڈبل روٹیاں تھی وہ بنانا شروع کر دی اب جیسے ہی ملکہ نے صبح ہلکہ سا اون کا دروازہ کھولا تو اتنی مزے کی خوشبو ہوا میں پھیلی کہ لوگ ایک دفعہ دوبارہ مجمع لگا کے اس کی بیکری کے بہارہ کھڑے ہوئے مگر جب یہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور ملکہ نے دروازہ کھولا بیکری کا اور ان سب کی نظر پڑی ان پریٹ کے لوگ پہ جو پڑے ہوئے تھے بڑے سے ایک ٹیبل پہ بڑے سے ایک میز پہ تو ان سب کو بہت پریشانی ہوئی کیونکہ وہ اتنے بڑے بڑے لوگ سے اتنی بڑی بڑی ڈبل روٹیاں تھی کہ اگر وہ کسی بندے پہ گرتی تو وہ بندہ تو وہیں بدان دے جاتا مگر یہ لوگ تو اب بلکل بھی آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے تھے ان کا تو بلکل بھی ارادہ نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی بڑی ڈبل روٹی خرید ہیں مگر مسٹر ٹالو وال جو تھے ان کے ذہن میں تو بس ایک خیال تھا کہ کسی طرح سے یہ جو اکھ روٹوں والی ڈبل روٹی ہے میں اس کا ایک سلائس جو ہے وہ اتاروں اور اس پہ مکھن لگا لگا کے کھاؤں مگر ان کی بیگم جو تھیں وہ ان کے ساتھ ہی کھڑی تھی اور وہ ان پہ برسے جاری تھی کہ تمہارا پھر سے دل چاہ رہا ہے نا یہ ڈبل روٹی کھانے کا کتنی دفعہ سمجھاؤں اتنا میٹھا نہ کھایا کرو اور یہ تو اتنی بڑی ہے کہ یہ ایک سلائس دس بندوں کے لیے کافی ہو تو یہ سن کے مسٹر ٹالو بال بھی بچارے تھوڑے مو اترا ہوا تھا ان کا اور کھڑے تھے پریشانی میں اب آہستہ آہستہ لوگ جو تھے وہ چانے لگے اور مول کا جو تھا اس کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آج دوسری دفعہ لوگ میری بیکری سے کچھ لیے بغیر واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اب تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے کہ وہ لوگوں کو اپنی بیکری تک لاسکے اور ان کو کچھ خریدنے پر مجبور کرسکے مول کا نے وہ جتنے بھی میز پر رکھی ڈبل روٹیاں تھی وہ اپنے اپرن کی جیم میں ڈالی اور دوبارہ سمندر پہ جا بیٹھا اور یہ سوچتا رہ گیا کہ کیوں ایسا کرتے ہیں میرے ساتھ جب بھی میں کچھ اچھا بناتا ہوں یہ کھاتے کیوں نہیں ہیں اب یہ سوچتے سوچتے وہ سو گیا اور جب صبح وہ اٹھا تو اس کے ذہن میں ایک بڑا اچھا پلان تھا ایک بڑی اچھی ترقیب تھی اور وہ یہ تھی کہ میں آج بناوں گا بسکت اور ان کو کروں گا اپنی طرف متوجہ اور اس کے لئے مولکہ نے بنایا ایک بسکت جو تھا بلکل بومرانگ کی شکل کا اور صبح ہوتے ہی اس نے وہ بومرانگ جو تھا اس کو ہوا میں اڑایا اور ہوا میں اڑتے اس بسکت کو جو کہ بومرانگ کی شکل کا تھا جتنے لوگوں نے دیکھا وہ بچوں کی طرح دوڑتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے اور مولکہ کی بیکری کی طرف بھاگنے لگے اب مولکہ کیا کہہ رہا تھا کہ وہ پھینکتا تھا اس بسکت کو ہوا میں اور وہ گھوم کے گھنٹا گھر کی طرف سے سیدھا مولکہ کے ہاتھ میں واپس آتا تھا اب جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے اس علاقے کے تو مولکہ نے ایک آخری دفعہ وہ بومرانگ جیسا بسکت ہوا میں اڑایا اور جو ہی وہ گھنٹا گھر کی طرف سے گھومتا ہوا واپس آیا تو مولکہ نے اپنا مو کھولا اور غرپ کر کے وہ بسکت کھا گیا اور اپنی بیکری کا جو دربادہ تھا وہ پورا کھول دیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں گے اس دفعہ اس نے کتنے مزے مزے کے بسکت بنائے تھے میز پہ جو بسکت پڑے تھے وہ اتنے بڑے تھے کہ ان پہ تو کوئی پوری کی پوری بس رکھ لیتا اور یہی دیکھ کے اس علاقے کے لوگ آج تو تل میں لاؤھے تھے ان کو اتنا غصہ آیا تھا مولکہ کی اس حرکت پہ کہ ان کو لگ رہا تھا مولکہ ان سے مزاق کر رہا ہے اور وہ ان کا مزاق اڑا رہا ہے وہ تو صرف چاہتا تھا کہ لوگ وہ بومرینگ کی طرح اڑتا بسکت دے کے اس کی دکان تک آئیں اور وہ ان سے بچوں ریسی حرکتیں کروائیں اب تو لوگ جو تھے وہ اس سے ہمیں بھولنے لگ پڑے کوئی کہہ رہا تھا مولکہ تمہاری یہ مجال کہ تم نے ہمارا مزاق اڑایا کوئی یہ کہہ رہا تھا تم نے ہمیں بے وکوف سنجھا ہے اتنے بڑے بڑے بسکت ہم کس طرح سے کھائیں گے کوئی کچھ کہہ رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا تھا اور مولکہ رو تھا اس کو بھی اب بہت غصہ آ رہا تھا اور اس کے غصے کی وجہ بھی جائز تھی آخر تیسرے دن بھی کوئی اس سے کچھ خرید نہیں رہا تھا بلکہ سب کے سب اس پہ غصہ کیے جا رہے تھے تو جب مولکہ پورا لال ہو گیا لال سرک ہو گیا غصے میں تو اس نے زور سے ایک دفعہ اس ٹیبل کو پاؤں مارا کچھ بسکت جو تھے وہ تو زمین پہ کر کے ٹوٹ گیا اور کچھ جو بچے وہ مولکہ نے اٹھائے اور باہر کی طرف پھینکنا شروع کرتے ہیں اب جب مولکہ نے بسکت پھینکا تو لوگ جو تھے انہوں نے کہا آج تو مولکہ بلکل دیوانہ ہو گیا یہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا اور ہمیں یہاں سے اپنی جان بچا کے بھاگنا چاہیے تو لوگ جو تھے وہ بھاگنا شروع ہو گیا کوئی ادھر جا رہا تھا کوئی ادھر جا رہا تھا ہر کسی کو تھا بس کسی در ہم نے گھروں کے اندر ہم چلے جائیں اور مولکہ کی اس بسکت کی بارش سے بچ جائیں مگر مولکہ جو تھا وہ تو تھمنے کوئی نہیں تھا اس کو تو بس یہ تھا ہر چیز میں آج توڑ ڈالوں یہاں تک کہ مولکہ نے جو بڑا سا چیز کے ایک بناگے رکھا تھا اس نے وہ بھی اٹھایا زور سے ہوا میں پٹکا اور وہ جا کے سیدھا لگا گھنٹہ گھر کو اب جب کی سب بسکت ٹوٹ چکے اور چیز کے پورا کا پورا اس گھنٹہ گھر سے چپک چکا تو مولکہ جو تھا وہ غصے میں زور زور سے پاؤں مارتا سمندر پہ جا پہنچا اب پورے علاقے میں سناٹہ تھا کوئی آواز آئی نہیں رہی تھی سب لوگ اپنے گھروں میں ڈرے سہ میں بیٹھے تھے کہ نہ جانے اب مولکہ ہمارے ساتھ کیا کرے کیونکہ وہ تھا تو مولکہ دیو نا مگر اتنی ہی دیر میں اس علاقے میں داخل ہوا ایک بھیک مانگا ایک آدمی جو کہ بھیک مانگتا تھا اور اس کو لگی ہوئی تھی بہت ہی بھوک مگر اس کو کھانا دینے والا تو کوئی نظر آئی نہیں رہا تھا سب کے سب تو اپنے گھروں میں گھسے بیٹھے تھے سب کے سب درے بیٹھے تو اس بھیک مانگے نے درودہ دیکھنا شروع کیا کہ شاید مجھے کوئی مل جائے کوئی جو مجھے کچھ کھانے کو دے سکے اور آخرکار اس بھیک مانگے کو ایک بسکٹ کا ٹکڑا ملا زمین پہ گرا اور اس نے فور ان سے وہ بسکٹ کا ٹکڑا اٹھایا موں میں ڈالا اور جنہی وہ اس کے حلق سے نیچے اترا تو اس بھیک مانگے کو اتنا مزا آیا کہ وہ پورے علاقے میں بھاگنا دوارنا شروع ہو گیا دھوڑنے لگ پڑا کہ کہیں اور سے وہ بسکٹ مجھے مل جائے اور آخرکار وہ گھنٹا گھر کے قریب آ پہنچا اور گھنٹا گھر کے پاس تو بہت سے بسکٹ گرے ہوئے تھے کیونکہ مولکہ کی پیکری بھی اس گھنٹا گھر کے بالکل سامنے تھے تو یہ جو بھیک مانگا تھا اس کی یہ حرکت دیکھ کے بسکٹ چھوننا دیکھ کے مسٹر ٹالو بال جو تھے وہ دبے پاؤں اپنے گھر سے باہر نکل آئے تھے اور وہ بھی اب اس کے ساتھ بسکٹ چھونے لگے تھے اور ان دونوں کو زمین پہ گری ملی بہت سی ونیلا کریم جو کہ بسکٹ کے اندر فلنگ کے لئے استعمال کی تھی مولکہ نے تو یہ دونوں زمین پہ اپنے پاؤں بل بیٹھ کے وہ کریم اٹھا اٹھا کے کھانا شروع ہو گئے ان کی یہ حرکت دیکھ کے اور جتنے بھی لوگ تھے جو اپنی کھڑکیوں سے جھانک رہے تھے باہر وہ سب بھی باہر آ گئے اور فوراں سے ان کے ساتھ تلاش میں جھٹ گئے بسکٹ کی اب یہ سب کھاتے جا رہے تھے کھاتے جا رہے تھے پیٹ تھے کہ بھر چکے تھے مگر دل تھا کہ ابھی بھی نہیں بھرا تھا اور ابھی بھی چاہ رہے تھے یہ سب کہ ہمیں کھوٹ کھانے کو ملے مولکہ کے ہاتھ کی بنی بیکٹ چیزیں مزے مزے کی اتنی دیر میں مسٹر ٹالو بال کی نظر پڑی اس گھنٹہ گھر پہ جس پہ چپکاوا تھا چیز کے تو وہ فوراں سے سیڑیاں چڑھے گھنٹہ گھر کی اور چیز کے اتار اتار کے وہاں سے کھانے لگ پڑے اب یہ حرکت دے کہ مسٹر ٹالو بال کی سب لوگ جو تھے جتنے بھی اس علاقے میں کٹھے ہوئے تھے جتنے اس گھنٹہ گھر پہ چڑھ سکتے تھے چڑھ گئے اور اسی دوران رات کے بچ گئے بارہ اور جو مسٹر ٹالو بال کی بیگم تھی بیوی تھی وہ بیچاری شرمندگی کے مارے اپنے میاں کو اس طرح سے کھاتے دیکھ اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھی رہی اور ان کو تو یہ بس یہ تھا کہ کسی طرح سے یہ رات ختم ہو اور یہ کھانا ختم ہو اور میرے جو میاں ہیں وہ گھر واپس آئیں یہ تو بڑی ہی بری بات ہے جس طرح سے وہ کھا رہے ہیں ان کو تو یہی لگ رہا تھا اب ہوا کچھ ہوں کہ جب بارہ بجے نا تو یہ سب کے سب کھا پین کے اس گھنٹہ گھر سے نیچے اترے اور باتیں کرنے لگے آپس میں کہ کیا ہم نے مولکہ کے ساتھ کوئی زیادی تو نہیں کرتی مولکہ تو اتنا اچھا بیکر ہے اتنی اچھی چیزیں بناتا ہے اتنا مزہ ہے ہمیں اس کی چیزیں کھا کے ہم نے اس سے یہ کیوں نہیں کہا کہ تمہیں سلائسز کر کے دے دو بریٹ کے یا ہم تم سے چھوٹے ٹکڑے لے جاتے ہیں بلکہ ہم نے تو اس پہ غصہ کیا اور اس غصے کی وجہ سے مولکہ یہ شاید علاقہ چھوڑ کے چلا گیا ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم مولکہ کی تلاش میں نکل پڑیں اور ٹھونڈے مولکہ کو اور اس کو واپس لے کے آئیں اپنے علاقے میں اب یہ سب مولکہ کو دھونے لگے مگر مولکہ تو جا چکا تھا سمندر کنارے اور سمندر کنارے سوئے مولکہ کو یوں لگا کہ جیسے بہت سے لوگ سوڑنڈے لے کے اس کے سپرے کھانے اور وہ اس کو مارنے والے ہیں اس کی پٹائی لگانے والے ہیں مگر جیسے ہی مولکہ کی جنجلا کے آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ لوگ تو اس کے ادھگرد ہیں مگر ان کے ہاتھ میں ڈنڈے نہیں ہیں ان کے ہاتھ میں تو مولکہ کا بڑا سا اپنن اور ٹوپی ہیں اور وہ بھی جو کہ اب دھل چکے ہیں بلکل سفید جمکتار ہوئے ہیں اور ان کو کلف لگی ہوئی ہے اور لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولکہ دیو صاحب آپ تو لا جواب ہیں آپ کی تو کوئی مثال نہیں آپ تو اتنی اچھی بیکنگ کرتے ہیں کہ آج سے پہلے ہم نے کبھی اتنے مزے کی کیک اور بسکٹ کھائے ہی نہیں تو لا جواب مولکہ صاحب بیکری والے آپ واپس آئیے اپنی بیکری میں اور ہمیں کچھ بنا کے کھلائیے تو یہ سنگے مولکہ جو تھے وہ اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے کہ مولکہ دیو صاحب جو تھے اب تو وہ لا جواب مولکہ دیو صاحب بیکری والے بن گئے لوگوں کو کھلانے لگے تو اس طرح سے جو مولکہ دیو صاحب ہیں ان کی کہانی ہو گئی ختم